یہ صحابہ اکرام رضواللہ اتنا نے مقبیت کی بارے میں آل سنت والجماعت کا دنگا ہے اور دوسرا یہ بھی آل سنت کی علامت ہے ومن السنتِ ذکر و محاصنِ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے محاصن ان کے مجامل، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کے اصحابِ حبیدہ، ان کے خصائلِ جبیلہ بیان کرتے ہیں یہ آل سنت کا طریقہ، ان کا شیوہ اور ان کی علامت ہے بلکفِ حضی اللہ دی شاجرہ بینہ اور ان کے درمیان جو مشاجرات، جو ان کے درمیان جنگیں یا لائیوں ان سے ہم اپنی زبان کو بند کرتے ہیں، روکتے ہیں ہر صحابی اپنے طور پر وہ مجتہد ہے اور مجتہد جو اشتہاد ہوتا ہے اگر وہ درست ہو، اسے لبر اجر ملتا ہے اور اگر وہ غلط بھی ہو، اشتہادی غلطی اس کو لائق بھی ہو جائے تب بھی اس کو ایک درجہ سوا ملتا ہے وہ بڑی ہستی آئیں ہم چھوٹے لوگ ہیں چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے بارے میں، ان کے مشاجرات کے بارے میں ہم اپنی زبان کھونے یا کسی مقدس ہستی کے اوپر ہم زبانیں اعتراض لنبی کریں یہ ہماری شایانیں شان نہیں ہیں حبوں سننا، سارے صحابے کرام کی محبت یہ سنت ہے وَدْ دُعَوْ لَهُمْ قُرْبَ ان کے لئے دعا کرنا ہے قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا فِرْلَنَا وَالْإِخْوَانِ الَّذِينَ سَبَحُونَا بِالْإِمَانِ وَلَا تَجَلْفِ قُلُوبِنَا خِلَّا لِلَّذِينَ آمَلُونَ رَبَّنَا اِنَا كَرَوْ فُرْرِهِمْ قرآن کی بھی یہی تعلیم، قرآن کی بھی یہی تعلیم کہ ان نفوسِ قدسیہ کے بارے میں کوئی اپنے دل کے اندر محل پیدا نہ کریں کوئی قجی پیدا نہ کریں اور ان کے لئے دعا کریں تم ان کے لئے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بار کا اندر پر بدا کریں بل اقتداؤ بہم وسیلہ ان نفوسِ قدسیہ کی اقتداؤ کرنا ان کی نقشِ قدم پر چلنا ان کی بیروی کرنا یہ جنت کی طرف جانے کا ایک وسیلہ اور راستہ ہے اسی لئے تو سید عالم نورِ مجسم، شفیعِ معاثم، محمدِ مصطفیٰ، صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی کل نجوم بیئی اقتدائتم احتدائتم فرمایا میرے سارے صحابہ یہ آسمان کے تابندہ ستاریں یہ ہدایت کے عظیم مینان ہیں فرمایا جس کی اقتداؤ کرو گے احتدائتم تم ہدایت پا جاؤ گی تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا جنت پہنچ جاؤ گے جس کی بھی اقتداؤ کرو گے اس واسطے ان کی اقتداؤ کرنا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے وَلَّا أَخْضُ بِأَثَارِ اِنْ فَزِیلَةِ ان کے نشانِ قدم پر چلنا ان کے اثار پر عمل کرنا فرمایا یہ فزیلت کی چیزیں اس واسطے سارے کے سارے شہابِ کرام رضوان اللہ تعالیمِ محید کی محبت یہ اہلِ سنت کی علاوات ہے اور ہمارے اصلاف ہمارے بزرگانِ دین ان کا یہ طریقہ تھا قَانُوا يُعْلِمُونَ اَوْلَادَهُمْ حُبَّا بِبَقْرَ وَعُمَرَ قَمَا يُعْلِمُونَهُمْ سُورَةً مِّنَا الْقُرْآنَ وہ اپنے اولادوں کو شیخین کریمین کی محبت حضرت ابو بکر کی محبت حضرت عمر کی محبت صحابِ کرام کی محبت ایسے ان کے رگ و ریشہ کے اندر ان کے دل و دماغ کے اندر پیدا کرتے تھے اور انہیں ان زبادِ قدسیہ کی محبت سکھاتے تھے جیسے انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے یعنی جس طرح قرآن کا پڑھنا ضروری ہے اسی طرح صحابِ کرام سے محبت کرنا بھی ضروری ہے بس واسطے صحابِ کرام رضواللہ عطا علیہ و اجمائین ان کے بارے میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ پاک صاف رکھیں کسی ایک صحابی کی گستاشتی اور بیدبی یہ را فضیت کی علامت ہے لیکن